آج میں آپ کو اچار ہری مرچوں کے پریش بھی بتانے جارہی ہوں دھوہ کر لیا ہے دو چمچیں سانپھ لئیا ہے کسی ہلدی لیا ہے اور نمک ہز بے ضرورت لیا ہے ان سب کو میں نے گلین کر لیا ہے یہ رکھا ہے پہلے آپ یہ مسالہ گلین کر کے اس میں سوم ڈال لیں پھر دو لیمون یہ ہے جن کا اور ریڈی میں نے رس نکال لیا ہے اور دس سے بارہ کڑی پتہ ہیں اور ہاف کوٹوری آئل ہے اس کو آپ پہلے پین یا پتیلی میں ڈال دیجئے اس طرح سے میں نے پتیلی پہلے گرم کر لی ہے اس کے بعد آپ اس میں کڑی پتہ ڈال دیجئے یہ کڑی پتہ ڈال دیا ہے اس کے بعد آپ اس میں ساری ہاری ملچے ڈال دیجئے ہاری ملچے ڈال دیجئے ہاری ملچے ڈال دیجئے اس میں آپ نے سارا مسالہ ڈال دینا ہے اس طرح مچ کر دینا ہے نمک آپ نے اپنے ہزید ستائے کا ڈالنا ہے اور یہ لیلو کا رش ڈال دینا ہے اور اس کے لئے پھر آپ نے ہاف کٹوڑی پانی کا ڈال دینا ہے اور یہ آپ نے دیکھیں گے ابھی سے اتنے دیکھنے میں خوبصورت لگنے لگی ہیں اب آپ ان کو دسمنٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیجئے جب یہ گل جائیں تو آپ ان کو نکال دیجئے